بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی بسلائی فوم آپ کے ساتھ میں ہیں ایک میں اسے اچھی خبر خود سے مجھے پڑھنے کے بعد آپ یقین کریں دلی طور پر مجھے بہت اچھا محسوس ہوا ہے پاکستانیوں کے مطلق میں ایک سن نیوز شیئر کرتا رہتا ہوں جس میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اتنے پاکستانی گرفتار ہو گیا ابھی حال ہی میں میں آپ کے ساتھ شاید وہ نیوز شیئر کر چکا ہوں یا کر دوں گا آٹھ پاکستانی دیاز سے گرفتار ہوئے کون سا کام کر رہے تھے تو ایسے نیوز بھی آتی ہیں سامنے لیکن سب بھائی ایک جیسے نہیں ہوتی ہیں یہ پانچ فگر آپ کو پتا ہے جی ایک جیسے نہیں ہے تو یہ ایک پاکستانی ہے جی الحمدللہ ابھی سوشل میڈیا کی اوپر خاص کار سعودی سوشل میڈیا کی اوپر اس کے کافی چرچے ہیں اس کو اچھے خاصے انعام سے بھی انشاءاللہ نوازہ جائے گا اور انعام کے علاوہ بھی آپ کی عزت بڑھتی ہے آپ کی کنٹری کے آپ کے ملک کی عزت بڑھتی ہے جیسا کہ میں یہ ابھی آپ کے ساتھ نیوز شیئر کر رہا ہوں ہم پاکستانی ہیں بھائی بات کچھ یوں ہوئی ہے کہ بریدہ القصیم میں یہ پاکستانی ہے اور یہاں پر اس کی پکچر میں اس طرف یہاں اس طرف آپ کو ساتھ میں دکھا بھی رکھا ہوں مجھے یہ آپ یقین کریں سرائکی بھائی لگتا ہے کوئی بلوچی یا سرائکی بھائی بریدہ القصیم میں یہ ہے بھی بہت وہاں پر خجوروں وغیرہ کا کام کرتے ہیں ہوا کچھ یوں کہ بھائی وہاں پر آپ کو پتا ہے بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جیسا کہ سعودی ریبیا میں کافی بارشیں ہو رہی ہیں تو ایک سعودی کی گاڑی بھائی کسی چلتی ہوئی وادی میں فس کی اس میں وہ سعودی خود بھی تھا آپ کے ساتھ میں پہلے نیوز شیئر کر چکا ہوں اس کے بعد کر دوں گا جس میں دو لڑکی دو سعودی لڑکییں بھی اپنی جان کی بازی ہار چکی ہیں ایسے وادی سے ہی تو برحال وہ سعودی بھائی اس کی گاڑی فس کی وہ دیکھ رہا تھا ابھی میں نکلوں کیسے یہاں سے تو اس طرف اس طرف میں آپ کو وہ ویڈیو بھی ابھی دکھا رکھا ہوں اس پاکستانی نے پھر بھائی کوشش کی اور ایک ساتھ میں سے کچھ اور بھی افراد تھے رسی باندھی ان لوگوں نے رسی باندھ کر اس بزرگ شہری کو باہر نکالا اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بغیرہ بھی تھا دوبارہ اس کی جان بچ گی الحمدللہ اس پاکستانی کے ابھی سوشل میڈیا کی اوپر چرچے ہیں اور دو ہزار نو میں میں آپ کو بتا دوں جب جدہ میں سلاب آیا تھا اس ٹائم میں تو یہاں پر مقیم نہیں تھا لیکن بہت سے دوست ایسے یہاں پر ہیں جو واقعات سناتے ہیں تو وہاں پر اس ٹائم دو ہزار نو میں یہ بتا جاتا ہے کہ پاکستانی تھا جی فرخان خان نامی ایک بندہ تھا پاکستانی وہ دوسرے سعودیوں کی یہاں جدہ میں جان بچاتے ہوئے اپنی جان کی بارزی ہار چکا تھا تو اس کا نام بھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت چلا تھا اس ٹائم حالانکہ اس ٹائم آپ کو پتا ہی سوشل میڈیا موبیلز وغیرہ اتنے عام نہیں تھے ابھی تو ہر بندے کے پاس ایک ایک دو دو ہیں تو سوشل میڈیا کا دور ہے اس پاکستانی کے کافی سرچے ہیں جس کا نام سلیم بتایا جا رہا ہے سعودی میڈیا کے اوپر خاص کار مجھے پوری امید ہے جی کہ اس بندے کو اچھا خاصائی نام اور اس کی اچھی خاصی پر زرائم کی جائے گی